اسلام علیکم میں ہوں بدیوزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک کردو تازر ترین اپ ڈیٹ آپ کو یہ دینی تھی کہ پاکستان کا دورہ جنوبی افریقہ ہے اور اس کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان آج متوقع ہے اور ممکنہ طور پر جو ہیں پاکستان ٹیم میں تبدیلوں کا بھی امکان ہے اور کچھ نیک خلاڑیوں کی انٹری بھی ہو سکتی ہے جس میں پی ایس ایل میں اچھی بالنگ کرنے والے ارشت اقبال اور اس کے علاوہ شانواز دانی کو جانس مل سکتا ہے شمولیت کے امکانات کم ہیں اس کے علاوہ فاس بولر جو ٹیس میچ میں کلتے ہیں محمد عباس ان کی بھی شمولیت طرح مشکل ہے نسیم شاہ فٹ ہو گئے ان کو ہو سکتا ہے کہ اس وارڈ میں شامل کیا جائے اور اس کے علاوہ محمد عفیز جو جنوبی افریقہ کے حلاف ٹی ٹونی سریز میں نہیں تھے وہ بھی پاکستان ٹیم میں شمولیت کے مضبوط امیدوار ہیں شادہ اپ خان بھی فٹ ہو گئے ہیں اماد وسیم بھی آگئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم نے جو آج سیچند کیمٹی ہے اس نے تیس رکنی سکٹ Какا علاون کا اعلان کرنا ہے کیونکہ پاکستان نے جنوبی افریقہ جانا ہے اور جنوبی افریقہ سے پاکستان نے ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی میچش کھیلنے کے لئے زموابے ام کے بھی جانا ہے تو پاکستان نے جنوبی افریقہ میں پہلے تین وونڈے اور چھٹ ٹی ٹونٹی میچش کیلنے ہیں پھر زمبابے میں پاکستان نے دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیل لے ہیں اور جو پاکستان کرکٹر بورڈ میں دو دن پہلے واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک جو افسر کا جو ٹیسٹ تھا وہ مصبت آیا تھا اس کے بعد وہاں کے دفاتے چار دن کے لیے بند کر دیئے گئے تھے اور ہو سکتا ہے کہ جمعے سے دوبارہ کھولیں اور اس کے علاوہ جو ہائی پرفارمنس سینٹر میں پاکستان ٹیم جو کرکٹر سے چوبیس کرکٹر ان کا کیم بھی جاری تھا ان کو بھی ختم کر دیا گیا تھا اور دوبارہ جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس میں چوبیس کرکٹر سمیت انہتر لوگ جو ہیں ان کی ٹیسٹ منفی آگئے ہیں یہ اچھی خبر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹر بورڈ کے لیے کہ وہ بڑے وار سے جو ہیں وہ بج گئے ہیں اب ان کھلاریوں کو اپنے اپنے گھروں کو بھی دیا گیا ہے اور جو کیم تھا وہ دو مارچ کو شروع ہوا تھا اور تین دو مارچ کو شروع ہوا تھا اور چوبیس مارچ تک اس کیم کو جو ہے وہ رہنا تھا اس کے بعد باکستان نے ستائیس کو جو ہے وہ چلے جانا تھا لیکن اب یہ کیم ختم ہے اور جو آج ٹیم اسکوارڈ کا اعلان ہوگا جو منتخب کرکٹر ہوں گے ان کا کیم جو ہے وہ اگلے ہفتے سے لگائے جانے کا امکان ہے اور وہ کیم میں آئیں گے لیکن پروٹوکول لازمی ہوگا اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان کھلاریوں کو پھر بائیو سیکیور بابر میں رہنا پڑے اور وہ ایکیڈمی تاکی محدود ہوں اور ایکیڈمی سے پھر وہ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے اور وہیں پہ قیام کریں گے وہیں پہ رہیں گے جب تک پاکستان ٹیم روانہ نہیں ہوتی چارٹر تیارے کے ذریعے پاکستان سکوارڈ جو ہے وہ روانہ ہوگا جنوبی فیقہ اور زمبابی کے دورے کے لیے اس کے علاوہ جو اسٹرولوی لیگ سپینر تھے فواد احمد ان کا جو کورنٹائن میں دے گودشتہ روز بھی ٹیسٹ کیا گیا جو تیسر ٹیسٹ سے ان کا منفی آیا اور ہمارے ذراعے بتاتے ہیں کہ ان کا دوسرہ ٹیسٹ جو ہوا تھا وہ مضبط تھا اور ترجمہ جو کرکٹ بورڈ نے بھی اس کی تصدیق کیے اور آج ان کا ایک تیسر ٹیسٹ ایک اور ٹیسٹ ہوگا اور منفی ٹیسٹ آنے کی صورت میں فواد احمد کو ان کے ملک جانے کی اجازت آج مل جائے گی اور آج یقینی طور پر اگر منفی آتا ہے تو وہ واپس چلے جائیں گے اب جو بہت ساری ڈیویلٹمنٹ ہو رہی ہیں پاکستان کا جو دورہ ہے جنوبی افریقہ کا اس میں پاکستان کو بہت ساری مشکلات بھی ہو سکتی ہیں بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دورہ آگے کے لیے دس پندہ دن کے لیے موقع بھی ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے ریبورٹ جو ہے مستقل کوشتوں میں کہ کسی نے کسی طریقے سے ان تمام صورتحال سے نکلا جا سکے اور کیمپی اگلے ہفتے اب شروع ہوگا اور اس میں تیاریاں بھی ہوں گی اور یقینی طور پر یہ جو ہے پاکستان کرکل کیلئے ایک اچھا ہوگا کہ پاکستان ٹیم جنوبی افریقہ جائے وہاں پر جو ہیں ان کے سیریز ہوں اور اس کے بعد واپس آئے اور پی ایس ایل کو لے کر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ آیا پی ایس ایل کب کرائے جائے میئے میں تجویز ہے جون میں تجویز ہے پھر سپٹمبر میں تجویز ہے لیکن ابھی تک فرانچائز کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جا سکا اور فرانچائز خوش بھی نہیں ہے اور جستے کے ایک آبائے سکیر بابل تھا اور آپ پاکستان کرکل کیلئے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ جب کرکٹس آئیں گے تو دس دن کا کورنٹائن ان کو کرنا پڑے گا اور یہ ٹائم بھی ان کو نکالنا پڑے گا دس دن بعد جب وہ دس دن یہاں رہیں گے اور دس دن بعد ان کو ان کے ٹیسٹ ہوں گے منفی آنے کی صورت میں ہی وہ جو ہیں وہ اپنی پریکٹس کا بھی اغاز کریں گے پھر ایونٹ شروع ہوگا اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بات جو اقلا جو بکیہ میچز ہیں اس کی مذبانی شاید لاہور کو مل جائے اور لاہور میں جو ہیں یہ ایونٹ جو اس کا دوسرا ملالہ ہے وہ شروع ہو لیکن یہ وقت سے پہلے کی باتیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے لیکن ایک پاکستان کرکل بورڈ کے لیے بہت سارے مسائل ہیں بروڈکاسٹ کے کہ آیا جب پاکستان ٹیم یہ ایونٹ کرواری ہوگی ہے تو اس میں بروڈکاسٹ جو ہیں وہ فری ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان کو کیمراز ملیں گے یا نہیں ملیں گے کیونکہ اس دوران بہت ساری جو ہیں وہ انٹرنیشنل سیریز بھی ہو رہی ہوں گی تو یہ بھی ایک پاکستان کرکل بورڈ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے پی ایس ایل کی دو دن پہلے بھی جلاس ہوا پی ایس ایل کی فرنچائز مالکان اور بورڈ کے درمیان کافی ان کو یقین دانیاں کر آگئے ہیں اور فرنچائز اس وقت پریشان ہے کہ اگر ایونٹ مکمل نہیں ہوتا تو انہوں نے پورے پیسے جو ہیں وہ کرکل بورڈ کو دیئے ہوئے ہیں اور فرنچائز چاہتی ہے کہ ایونٹ مکمل نہیں ہوا تو وہ پیسے ان کو واپس ملنے چاہیے لیکن بورڈ کی کوشش ہے کہ پیسے نہ دیا جائے بلکہ ایونٹ کو مکمل کر کے اپنے اوپر سے یہ چیزیں جو ہیں اتاری جا سکیں اور پی ایس ایل میں ہوتا ہے یہ کہ جب بھی پی ایس ایل شروع ہوتا ہے تو جب بھی جو کھلاریوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے کونٹیکٹ ہوتا ہے اس میں بیس فیصد کھلاریوں کو پہلے دے دیا جاتا ہے اور جب کھلاری ایونٹ میں آتے ہیں تو پچاس بھی ست اعدائلگی ان کو اس وقت کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو تیس پرسنٹ ہے وہ ایونٹ ختم ہونے کے بعد دیا جاتا ہے تو اس وقت ستر پرسنٹ جو ہیں وہ جو کھلاری ہیں وہ لے چکے ہیں اور فرنچائز جو ہیں وہ اپنے یہ پیسے ان کو دے چکی ہے اور اگر نہیں مل ایونٹ مکمل ہوتا تو فرنچائز کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور پاکستان کے لئے بورڈ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ایونٹ کو مکمل کیا جائے اور اس نقصان سے بچا جا سکے لیکن اب بہت سارے جو مشکلات ہیں وہ بورڈ کے لئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہیں وہ غیر ملکی کمپنی کو ہائر کریں گے پھر آپ بائیو سکر ببل بنیں گا کس طریقے سے اس کو جو ہیں اس پر عمل درامت ہوگا کیونکہ بہت سارے ببل پر اس طرح کی باتیں اٹھی ہوئی ہیں اور بورڈ کو کابی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اعلان ہوتا ہے کون سے سکوارڈ ہوتا ہے کون سے کھلاڑی نئے آتے ہیں کون سے پرانے کھلاڑی باہر ہوتے ہیں اور جان تک محمد رزوان اور سرفاز کی بات ہے تو رزوان ہی فرسٹ ٹوائس ہے ہمارے سرفاز احمد ٹیم میں ضرور ان ہوں گے لیکن میچس مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھیل بائیں اور کیونکہ بیک اپ میں ان کو ایک ویکی پر رکھنا ہے اور تیس کھلاڑی ہیں تو ظاہر ہے ان کا چانس بھی بنتا ہے اور وہ سینٹر کونٹیک میں بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب مزید ڈیویٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور جیسے جیسے ہمیں ٹیم کا اعلان ہوگا اس میں کون آیا کون گیا تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھتے ہیں اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ اس سے آپ کو لمح بلح مباگاہ کرتے رہیں گے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ